ہاتھ پکڑنے والے اکثر ہاتھ دکھا کے بھی چلے جاتے ہیں یہ اس نے مجھے پہلے دن بتایا تھا شجروں کی ہو رہی ہے تصدیق یا علی عید غدیر آ گئی نزدیک یا علی دیکھ میں یاد کر رہی ہوں تجھے پھر میں یہ بھی نہ کہہ سکوں آجا سب کچھ جھوٹ ہو سکتا سب کچھ لیکن اکیلے میں نکلے آنسو کبھی آپ کو چہرے سے بھی بیمار ہونا چاہیے عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے اپنی یادوں سے کہو ایک دن کی چھٹی دیں مجھے عشق کے حصے میں بھی توار ہونا چاہیے احساس محبت کا میری ذات پہ رکھ دو تم ایسا کرو ہاتھ میرے ہاتھ پہ رکھ دو کریے اب ہوں تنا کی توانی سمعات ہیں سمع دے ہی کلو мجھے احساس ہاؤ مثالا اگرین خوٹی جائے بیچے کل لائے سے چک پڑے طرف فرே کل بھدیر کے جدھ کچھ�이 رانے دیے موسیقی 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 نشان سجدہ سجا کر بہت غرور نہ کر وہ نیاتوں سے نتیجے نکال لیتا ہے موسیقی یوں بھی ہم دور دور رہتے تھے یوں بھی سینے میں ایک قدورت تھی تم نے رسمن بھلا دیا ورنہ اس تقلق کی کیا ضرورت تھی میں کریکٹرلیس کریکٹر مور ہے باقی سارے کریکٹر مور ہے کریکٹرلیس کا اُلٹا کیا ہوتا ہے کریکٹر مور ہی ہوتا ہے عزیز اتنا ہی رکھو کہ جی بہل جائے اب اس قدر بھی نہ چاہے کہ دم نکل جائے ہرائے لوگوں سے کیا شکایت کریں کہاو تو اپنوں کے زیادہ چپتے ہیں سوز تو ایک ہی بات کا ہے شریمن آپ ہم سے ہماری زندگی مانگ لیتے ہیں ہم آپ کو خوشی خوشی دیتے ہیں پر آپ ہم سے ہمارا غفرور چیلے ہیں مار ڈالے گا تیرا یہ جمال مجھے چھوڑ آئے نا اور سمحل مجھے کرنی ہے آپ سے کچھ راز کی باتیں اور یہ پوچھا ہے کہ کب مل سکتے ہیں میں حاضر ہوں میری جان حکم تو کیجئے آپ جب کہیں تب مل سکتے ہیں محبت سے فرصت نہیں ملی ورنا ہم کر کے بتاتے کہ نفرت کسے کہتے ہیں کرتے ہو آپ بات اپنی مرضی سے کرتے ہو ہم بھی اتنے پاگل ہیں آپ کی مرضی کا انتظار کرتے ہیں لوگ یہاں کے کالے بچھو پل پل ڈسنے والے بچھو مانا تھا کٹیں گے ہم پھر بھی شوق سے پالے بچھو میں تجھ سب بس ایک دھلا چاہتی ہوں میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتی ہوں جیسے چنا نبی نے علی کو غدیر میں ہر انتخاب سیکھ لو اس انتخاب سے محبوب کی غلامی وہ واحد غلامی ہے جس میں آزادی سے خوف آتا ہے کوئی سمجھے تو ایک بات کہوں عشق توفیق ہے گناہ نہیں کہا غدیر میں خالق نے مصطفیٰ سے کہ ہم علی کے ذکر پہ نعمت تمام کرتے ہیں کوئی دنیا میں چہرہ دیکھتا ہے کوئی چہرے میں دنیا دیکھتا ہے ہجرِ اسواد وہ واحد پتھر ہے جسے نبی نے صرف ایک بار چھونا اور اس کے بدلے میں امت نے بار بار چھونا اور امام حسین وہ واحد انسانیں جسے نبی چوما کرتے تھے اور امت نے اس کے بدلے میں انہیں شہید کر دی امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میرے شیعوں جب بھی تھنڈا پانی پینگی میری پیاس کو یاد رہے جب بھی پانی پیا کریں اس پانی کو پینے کے بعد ضرور یہ کہا کریں سلواز بر حسین لانت بریدی مصطفی بے خطر جس کو یوں سر مقتل بلایا جائے دوست کیسا ہو حبیب ابن مظاہر جیسا یا علی کہہ کے نکالو میں کلے جیسے سنا ہاتھ اپنا ذرا سینے سے ہٹا دو اکبر بھولنا چاہے محبت نہیں ہیں میں محبت کی ان قیدیوں میں سے ہوں جو کھلے دروازے دیکھ کر بھی فراد نہیں ہوتی یہ درست کربلا کا ہے کہ خوف بس خدا کا ہے خوشحال سے بے حالی تک تو جالی تک وہ غزل والوں کا اسلوب سمجھتے ہوں گے چاند کہتے ہیں کسے خوب سمجھتے ہوں گے اور اتنی ملتی ہے میری غزلوں سے تیری صورت لوگ تجھ کو میرا محبوب سمجھتے ہوں گے تیرا ملنا بچھڑ جانا بچھڑ کے پر سے مل جانا ہمیشہ کی جدائی کا اشارہ ہو بھی سکتا ہے یہ نہ سمجھو کہ تم میری آخری محبت ہو محبت جرم ہے اور جرم دوبارہ ہو بھی سکتا ہے محبتوں کے دکھاوے میں دوستی نہ ملا اگر گلے نہیں ملنا تو ہاتھ بھی نہ ملا گھروں پہ نام تھے ناموں کے ساتھ عہدے تھے بہت تلاش کیا کوئی آدمی نہ ملا خدا کی اتنی بڑی کائنات میں میں نے بس ایک شخص کو مانگا مجھے وہ ہی نہ ملا اس کو غرور مان لے یا پھر ادائی یاد جو گفتگو کے سارے سلیکے بدل گئے اور جس دن اسے بتایا کہ وہ سب سے خاص ہے اس دن سے اس کے طور طریقے بدل گئے یہ لمحے عشق و مستی کے صدا پابند نہیں رہتے صدا خوشیاں نہیں رہتی ہمیشہ غم نہیں رہتے ذرا دیکھو کہ دروازے پر یہ دستک کون دیتا ہے محبت ہو تو کہہ دینا یہاں ہم نہیں رہتے لوگ کہتے ہیں کہ اب تو بھی خفا ہے مجھ سے تیری آنکھوں نے تو کچھ اور کہا ہے مجھ سے ہائے اس وقت کو کوسوں یا دعا دوں جانا جس نے ہر درد میرا چین لیا ہے مجھ سے دل کا یہ حال ہے کہ دھڑکے چلا جاتا ہے ایسا لگتا ہے کوئی جرم ہوا ہے مجھ سے اب میرے قتل کی تدبیر تو کرنی ہوگی کوئی تو راز ہے تیرا جو چھپا ہے مجھ میں مجھے اب ڈر نہیں لگتا تعلق ٹوٹ جانے سے کسی کے مان جانے سے کسی کے روٹ جانے سے مجھے اب ڈر نہیں لگتا کسی کو آزمانے سے کسی کے آزمانے سے کسی کو یاد رکھنے سے کسی کے بھول جانے سے مجھے اب ڈر نہیں لگتا اکیلے مسکرانے سے کبھی آسو بہانے سے نہ اس سارے زمانے سے حقیقت کے فسادے سے مجھے اب ڈر نہیں لگتا نہ تو اس پار رہنے سے نہ تو اس پار رہنے سے نہ اپنی زندگانی سے نہ ایک دن موت آنے سے مجھے اب ڈر نہیں لگتا اگر ویڈیو بسند آئی تو ہے لائک مارو اور اگر کسی نے پہلے سے نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرو